حضورِ کعب حضر ہے حضورِ کعب حضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضورِ کعب حضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سر قادمیں پہنچیں بڑی سر قادمیں پہنچیں مقدر یا غری قرد بڑی سر قادمیں پہنچیں مقدر یا غری قرد بڑی سر قادمیں پہنچیں نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ موقابل دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ موقابل دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل مو دکھانے کے مگر ان کا کرم بندہ نوازوں بندہ پر بڑھا مگر ان کا کرم بندہ نوازوں بندہ پر بڑھا بڑی سر قادمیں پہنچیں مقدر یا غری قرد بڑی سر قادمیں پہنچیں مقدر یا غری قرد بڑی سر قادمیں پہنچیں خبر کیا ہے بھکاری کسی کسی نعمتیں پائیں خبر کیا ہے بھکاری کسی کسی نعمتیں پائیں یہ اونچا بھر ہے اس کی بھیک انداز سے باہر ہے یہ اونچا بھر ہے اس کی بھیک انداز سے باہر ہے بڑی سر قادمیں پہنچیں مقدر یا غری قرد بڑی سر قادمیں پہنچیں تسا تک تک ہو رہے گے لاکھوں پندوں دے گرد پھر پھر کر تسا تک ہو رہے گے لاکھوں پندوں دے گرد پھر پھر کر ارے تب آفِ خانہِ قعبہ عجب دل جس ملد ہے تب آفِ خانہِ قعبہ عجب دل جس ملد ہے خدا کی شان یہ لب اور موسا سنگ اسود کا خدا کی شان یہ لب اور موسا سنگ اسود کا ہمارا مہ اور اس قابل ہمارا مہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے ہمارا مہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے مجھو ہے بط سے رکھے مجھے 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 ایک چلے آہو یہ گھر 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 ماں اں چلے آہو چلے آہو لگاتا گئے غلافِ پاک کوئی جشمِ پرنم سے تو لپٹ کر ملتظم سے کوئی محوے وصل دل پر ہے لپٹ کر ملتظم سے کوئی محوے وصل دل پر ہے بڑی سرکار میرے پہنچے کو قطر یا ملی پر ہے لپٹ کر ملتظم سے کوئی محوے وصل دل پر ہے یہ زمزم کس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اور اسی زمزم میں کسر ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کسر ہے الحمدللہ فقیر حقیر غنیر مسکین کو یہ سعادت میں حاصل ہے کہ جمعہ کا بھی حج کیا ہے اور پیر کا بھی حج کیا ہے الحمدللہ حمدلللہ جو معاہ جو حج ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حج آکبر حج آکبر کہتے ہیں تو جمعہ کا حج ہوتا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے گا بھئی جمعہ کا حج ہوتا ہے حج اکبر ملا حج اکبر ملا خوش ہوتا ہے لیکن یہاں پر جب شاہن شاہ سکان حج کی یاد تو وہ پیر کا دل تا جب پیر کا دل تا تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا ہے پیر کا پیر نے جن سے شرف پایا پیر کا دن ازل ہو جاتا ہے کیوں حضور آئے پیر کو شرف حاصل ہے یہ شرف کیوں حاصل ہے حضور سے یہ حضور کی ولاد پیر کے دن ہوئی اور اگر پیر والا نہ آتا تو جمعہ نہ ملتا اگر پیر والا نہ آتا تو جمعہ بھی نہ ملتا سمجھئے اس بات کہتے ہیں کہ ہوا ہے پیر کا گھٹا پیر نے جن سے شرف پایا اور انہی کے صدقے میں دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے انہی کے صدقے میں دن جمعہ کا دن سے بہتر ہے اچھا بات سوئے کہ اب محبوب کا کرم اللہ محبوب کا کرم کو جمعہ پر ہی موقع تھوڑی ہے بھائی اگر قبول ہو جائے تو پھر ہر حج 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 اکبر ہوتا ہے داروں مدار تو قبولیت پر رہنا تو برادر آنکھ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ حضور نے جو حج حرمیہ تھا جندگی میں ایک حج حرمیہ حضور نے حج پردہ جائے حضور نے ایک حرمیہ تھا اور وہ حج جمعہ تھا وہ حج جمعہ تھا اسی لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں کہ حضور کا دن ملاتی ہے پھر بعد حضور کی کرم نوازی پر نظر پڑتی ہے جو تو کرم پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ نہیں کچھ جمعہ پر بابو اپسان و کرم ان کے جو مقبول فرمانے تو ہر حج 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 اکبر ہے حج کر لیا مدینہ دیکھنے کے لیے آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے نظر والے ہیں اس کو پتا چلتا ہے مدینہ کیا ہے تو کوئی بھی چیز دیکھنے کے لیے ظاہر ہے روشنی چاہیے اب جیسے اس وقت محفل ہو رہی ہے تو ظاہر لیٹ لگائیں اسی لیے کہ نظر ہے ایک سیکنڈ کے لیے بند کر دیئے ہیں جنہاں لیٹ تو ایسا زہرہ ہو جائے کسی کا نظر نہیں ہے تو یہ روشنی ہوگی یہ زیاہ ہوگی تو نظر آئے جائے اور دیکھنا ہوں مدینہ تو آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے وہ کہاں سے ملے گی زیاہ برادر آزادت کہتے ہیں کہ حسن غج جج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیاہ پائی چلو دیکھیں وہ پستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ پستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے ماشاء اللہ حج پہ جارہے ہیں کہ نام زیاہی ہے لیکن یہ زیاہ ضرور ہے لیکن یہ زیاہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کچھ زیاہ اور چاہیے اللہ تعالیٰ عزیاء چلو دیکھیں وہ پستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ پستی چلو دیکھیں وہ پستی